ہائی ایوریون میں ہوں رخمہ ایفان ملک and welcome to another vlog جناب پاکستان کو بہت عرصے کے بعد بہت زیادہ خوشی دینے والے ارشد ندیم جنہوں نے اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور پاکستان کا نام انٹرنیشنل سطح پر روشن کیا جب یہ اس سفر کی جانے بڑھے تھے so literally he was all alone کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ارشد ندیم کون ہے اور کیا اس کے پاس انٹرنیشنل لیول کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ایکوپمنٹ ہے نہیں ہے جولن ہے نہیں ہے اور اب جب انہوں نے ایک گولڈ میڈل حاصل کیا ہے so ہر طرف ارشد ندیم کا چرچہ ہے جس طرح سے لاہور ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا جب میاں چننو پہنچے جب اپنے آبائی علاقے پہنچے تو وہاں پر ان کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا وہ سب جو ہے literally that is all inspiring اور بہت زیادہ ارشد ندیم ایک رول موڈل ہے ہماری آنے والی جنریشن کے لیے ان کا جو journey ہے ان کا جو life journey ہے literally it's so impressing اور اتنا motivating قسم کا ہے کہ آپ کے پاس جب کچھ بھی نہ ہو کسی قسم کی کوئی مدد بھی نہ ہو آپ کے حالات بھی ایسے نہ ہو but جب انسان consistent رہتا ہے وہ سلسل میند کرتا ہے so literally پھر کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم جو ہے وہ چونتی ہے ارشد ندیم کی اس کامیابی کے بعد جناب پاکستان کے بہت ہی مشہور و معروف مصنف ہیں columnist ہیں اور اس سب کے ساتھ ساتھ خود بھی gold medalist ہیں عمران ملک انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد ارشد ندیم کی اس کامیابی پر ان کے سفر پر ان کی محنت پر ایک کتاب لکھنے والے ہیں اور نہ صرف کتاب لکھیں گے بلکہ international میار کی ایک مووی بھی جو ہے وہ بنائیں گے آپ سب کو معلوم ہے کہ ارشد ندیم نے اولمپکس میں 130 سالہ ریکارڈ ٹوڑا ہے پاکستان کو بہت سالوں بلکہ دہائیوں بعد جو ہے gold medal اولمپکس میں دلوایا ہے اس کی وجہ سے ہر طرف ارشد ندیم کے چرچے ہیں مختلف مینسٹری میڈیا چانلز جو ہیں مختلف یوٹیوبرز جو ہیں سوشل میڈیا ایکسپرٹس جو ہیں یا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹف رہنے والے لوگ یوٹیوبرز ان کی کہانی کو بہت زیادہ جو ہے وہ کور کر رہے ہیں بہت زیادہ اس وقت ارشد ندیم لائم لائٹ میں ہے دیفنیٹلی ہونا بھی چاہیے ارشد ندیم کا جرنی جو ہے کہ کہاں ان کے پاس جیولن خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے اور کس طریقے سے عمران خان کے دورے حکومت میں مختلف سپورٹس کے جو ادارے تھے یا گراؤنٹ تھے ان کو بند کروایا گیا یہ بھی میں ریسنٹلی بھی پڑھ رہی تھی تو اس پر بھی ارشد ندیم کا ایک بیان تھا جو سب کی نظروں سے آئم شور گزرا ہوگا بہرحال اب ان کی اس کامیابی کے بہت زیادہ کریڈٹ لینے والے بھی میدان میں آ رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ میں اگر کہوں گی تو بہتی پتھیک سکرپٹ جو ہے پاکسان مسلم لگنون اور ان کے رانہ مشہود کا ہے کہ جناب ارشد ندیم جو ہیں وہ شہباز شریف کی یوت فیسٹیول کی اصل میں پیداوار ہیں اور شہباز شریف نے اس ٹالنٹ کو تلاش کیا ہے I am literally shocked کہ کس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں مطلب ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ اپنی ہی انسلٹ جو ہے بیستی جو ہے یا اپنی ہی نمبر جو ہیں اس سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں وہ کم جو ہے وہ کروا رہے ہیں بہرحال ارشد ندیم کا جرنی اس قدر انسپائرنگ ہے کہ بہت جلد امران ملک جو ہیں ان پر ایک کتاب لکھیں گے نہ صرف کتاب لکھیں گے بلکہ ان پر جو ہے انٹرناشنل میار کے ایک مووی بھی جو ہے وہ بنائی جائے گی اور ارشد ندیم کا چرچہ جو ہے نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ بھارت میں بھی ان کو ان کی کامیابی کو بہت زیادہ appreciate کیا جا رہا ہے ان کی بھارتی میڈیا اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ کیا وہ وقت بھی تھا جب ارشد ندیم کے پاس جولن خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور کس قدر سے اپنی محنت پر اپنے بلبوتے پر he stood up against all the odds اور اب انہیں اپنا بھی نام روشن کیا اپنے ملک کا بھی نام روشن کیا سو آج کے اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے نیکس ویلوگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے بھائے